بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہترین سی ریسیپی بنائے جو کی زیادہ لاغت بھی نہ لگے اور ہماری جو ریسیپی ہے وہ بہترین سے بہترین بن جائے تو باتوں کو زیادہ لمبانا کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف یہاں ہم نے ڈیڑھ کیا فش لے لی ہے جسے پہلے ہی ہم نے واش کر لیا ہے فش کو ہمیشہ بیسن یا آٹے کے ساتھ واش کیجئے تاکہ فش جو ہے ساف کرتے ہوئے فش لے نہ ہاتھ سے اور بیسن اور آٹے سے بہت اچھی کلین بھی ہو جاتی ہے پہلے اسے آپ کسی سیل بٹے پہ تھوڑا خدرہ سا کوئی ہو چیز اس پہ رگڑی ہے تاکہ اس کے شیلز جو ہیں وہ نکل جائیں تو یہاں ہم نے مسالوں میں لے لیے ہیں دو بڑی پیاز اور لسن کی دو گانٹھیں ہیں اور ایک بڑے چمچ زیرہ ہے اور ہاف چمچ کالی مرچ رائی ہم نے ایک بڑے چمچ جو دال والی چمچ ہوتا ہے اس سے پورا ایک چمچ بھر کے رائی دیا ہے رائی یہاں ہماری پیلی والی ہے رائی کو ہم نے ایک گھنٹے پہلے ہی ویوگو کر رکھ دیا تھا تاکہ یہ سافٹ ہو جائے جب یہ سافٹ ہو جاتی ہے تو بہت اچھے سے اس کا پیسٹ بن جاتا ہے تو چلیے اب ہم اپنے سارے مسالوں کو پیس لیتے ہیں مکسی جار میں ہم نے اپنے سارے مسالوں کو ایڈ کر دیا ہے لسن پیاز اور کالی مچ زیرہ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ پیسٹ بلکل نہ تو پتلا ہو اور نہ ہی گاڑا ہو بس یہ ہوگے جتنے مسالیں ہیں وہ پتلے پیس جائیں ایک تھک پیسٹ ہی طرح ہو جائے تو یہاں ہمارے مسالے پیس کر تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا تھک ہے زیادہ پتلا نہیں پیسا ہے ہم نے اس کو بس اتنا ہے کہ اس میں کوئی بھی موٹا پیسٹ موٹا بھاگ نہ رہ جائے اتنا ہمیں پتلا پیسنا ہے تو یہاں ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے مسالوں کو ایڈ کرنے کے لیے میں نے ٹیبل سپون کا ہی یوز کیا ہے اسی سے ہم سارا میزرمنٹ کریں گے یہاں ڈھائی چمچ ہم نے دھنیا پاورڈر لیا ہے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون لال میرچ پاورڈر ڈالیں گے اگر آپ تکھا کھاتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اور بھی بڑھا سکتے ہیں کم کھاتے ہیں تو بھی گھٹا سکتے ہیں اکارڈنگ یور ٹیسٹ اور نمک بھی آپ اس میں ایڈ کریں اپنے ذائقے کی حساب سے یہاں فیش میں ڈالنے کے لیے ہم نے لگ بھر آدھی کلو ٹیماتر لیے ہیں اور زیادہ ٹینگ ہی اگر آپ کو کرنا ہے فیش کو تو آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں ہمارے بڑے سائز کے ٹیماتر نہیں تھے تھوڑے چھوڑے سائز کے تھے اس لیے ہم نے تھوڑی کونٹیٹی زیادہ لیے ہیں اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے ٹیماتر ہیں تو آپ چار ٹیماتر بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی فیش اچھی ٹینگی آئے گی اور ٹیسٹی ہوگا ان مسالوں کو مکس کر کے اچھے سے دیکھئے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب ہماری جو فیش ہے اس کو جو ہم نے دھوکر تیار کر کے رکھا تھا اب اس میں ہم تھوڑی سی حلدی ڈال لیں گے اور ہلکا سا نمک بھی ڈال لیں گے تاکہ یہ مچھلی کے اندر جو نمک ہے وہ ایبزورپ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اسے تلنا شروع کریں گے تو یہاں ہم نے چولے پر پہلے سے ہی برتن رکھ دیا تھا جو کی گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سرسو کا تیل یہاں میں کھانے میں ہمیشہ سرسو کا تیل ہی یوز کرتی ہوں اور ریفائن تیل کو کبھی بھی ریفر نہیں کروں گی کہ ریفائن تیل آپ کبھی بھی یوز کریں تو یہاں ہمارا جب تیل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی فش کو آئل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایک ایک کر کے اپنی فش کو ڈال کر تلیں گے ایک ساتھ ہمیں نہیں ڈال کر تلنا ہے ورنہ یہ بہت ہی جلدی گل جاتی ہے اور ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اس لئے ہمیں لیمیٹیڈ ہی اس میں ڈال کر تلنا ہے اور اتنا تلنا ہے اتنا ہی ڈالنا ہے تاکہ آس پاس جو ہے اس پیس اتنا رہے کہ ہم مچھلی کو پلٹ سکیں تلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی اس کو فرائی کر کے جب رکھیں گے اور الگ نکال کر رکھ لیں گے تو مسالے کو پہلے ہم تیار کر لیں گے اور اس میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا پکانے میں اس سے یہ ہوگا کہ مچھلی ہماری جو ہے ٹوٹے گی بھی نہیں اگر ہم اس طریقے سے مچھلی بناتے ہیں جیسے پہلے ہی تلکے رکھ لیں اور کری کو بعد میں تیار کریں پھر مچھلی کو اس میں ایڈ کریں تو یہ بہت ہی ذائقی کی اور مزی کی ہوتی ہے تو یہ پیسز جو ہیں ایک سائٹ سے تل چکے ہیں اب ہم ان کو دھیرے دھیرے پلٹنا شروع کر رہے ہیں بڑے پیار سے اس کو پلٹیں گے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے ایک ایک پیس کو بہت ہی پیار سے ہمیں پلٹنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں کیونکہ اس کا جو میٹ ہے وہ بہت ہی سافٹ ہوتا ہے یہ ہماری چکن کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کچھ دل لڑ لیتے ہیں اور لے ایسے پلٹتے ہیں جیسے دل کرے ویسے اس طریقے سے اس کو نہیں گڑ سکتے ہیں بہت ہی کیئر کرنا پڑتا ہے اس کا اب ہماری فش ہی دونوں سائٹ تل چکی ہیں اب انہیں بڑے پیار سے ایک ایک کر کے باہر نکال لیں گے پلٹس میں اور اب جو دوسری فش رکھی ہوئی ہے انہیں بھی ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے تل لیں گے ہم نے مچھلی جس میں تلی تھی اسی تیل کا یوز ہمیں مچھلی کے کری کو پکانے کے لیے یوز کرنا ہے تو جو ہمارا تیل ہے وہ پہلے سے ہی گرم ہے اچھا گرم ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے میتھی دانیں میتھی دانیں آپ کو ہاف تی سپون ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے ورنہ یہ پڑوا ہو جائے گا بس اس میں اتنا کرنا ہے کہ ہمیں زائقہ لانا ہے تو میتھی کو ہم تھوڑا سا جلانا نہیں ہے بلکل بھی میتھی کو تھوڑا سا براؤنش کلر ہو جائے تو آپ اس میں مسالے کو ایڈ کر دیں مسالہ ایڈ کرتے وقت ہمیشہ دھیان رکھیں کہ چولے کی ہمیشہ فلیم کو کم کر کے رکھیں اور دھکان اپنے ساتھ رکھیں تاکہ مسالے کی جو چھیٹے ہیں آپ کیوں پر نہ آئیں جیسے ہی آپ مسالے اس میں ایڈ کریں گے اس کو دھک دیں اور دھکے ہوئے ہی اس کو دھیرے دھیرے چمچ سے چلائیں ساتھی جو ہمارے ٹاماٹر تھے جو اس میں ایڈ کرنا ہے ہمیں تو اسے بھی کٹ کر کے رکھ لیں گے ایک ٹاماٹر میں آپ چار پیس کر سکتے ہیں یا آٹھ پیس بھی کر سکتے ہیں سلو فلیم پر ہی مسالوں کو آپ تھوڑا سا چلا کر دیکھیں اور اس میں ساتھی ایڈ کر دیں ٹاماٹر جو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہیں اگر آپ کو مسلی میں اور زیادہ ٹینگی ٹیسٹ چاہیے تو آپ ٹاماٹر کو اور زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ جتنا میں نے بتایا ہے کافی ہے ڈیڑھ کلو مچھلی میں اتنا ہی ڈال سکتے ہیں تو ہم نے اس میں ٹاماٹر کو بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور بیچ بیچ میں اس کو آپ چلاتے رہیں جیسے آپ سبزی بناتے ہیں اور بیچ میں سبزی کے لیے مسالے جو گھونتے ہیں آپ تاکہ اور بیچ بیچ میں اس کو چلاتے رہیں تو ابھی ہمارے جو ٹاماٹر ہیں وہ گلے نہیں ہیں ہمارے جب ٹاماٹر بھی گل جائیں گے تو مسالے سمجھیں آپ کے بھوننے کی سٹیج پہ آگئے ہیں اور آئل بھی بالکل الگ ہونا شروع ہو جائے گے اس وقت تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسالے آپ کے بھون کر تیار ہو گئے ہیں یہاں ہمارے مسالے بھون کر تیار ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی پانی آپ اپنے حساب سے دیکھیں آپ کو گریوی گاڑی رکھنی ہے یا پتلی رکھنی ہے یہاں مجھے گاڑی رکھنی تھی گریوی تو میں نے زیادہ پانی اس میں ایڈ نہیں کیا ہے جب بھی آپ فش کی کری الگ سے پکائیں تو اس کو پانی کو اچھی طرح سے بوائل ہونے دیں تاکہ اس میں جو اوپر کی طرف جھاگ آتے ہیں وہ جھاگ ختم ہو جائیں تب ہی اس میں فش آپ ایڈ کریں کری میں بوائل آنے کے بعد فش کو ایک ایک کر کے ایڈ کریں اور اسے ڈھک کر تھوڑے دیر کے لیے پکنے دیں فش کو آپ کری میں ڈالنے کے بعد بھی بہت ہی پیار سے سائٹ سے دیری دیری چلائیں ورنہ یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے اور چانسز بہت کم ہوتے ہیں جب آپ ان کو تل کر پھر کری میں ایڈ کریں گے کیونکہ آپ کی کری بھی تیار ہے اور فش بھی تیار ہے تو پکنے میں بھی بہت ٹائم نہیں لگے گا اور آپ آرام سے ایک ایک پیس جو ہے نکال سکتے ہیں فائنلی یہ فش آپ کی تیار ہو جائے تو اس میں آپ ہری دھنیا کے پتے جو ہم نے کٹ کر کے رکھے ہیں اس کو اس میں ایڈ کر دیں اس کا ذائقہ بہت ہی بہترین آئے گا جب بھی آپ فش کی کری الگ سے پکائیں تو اس کو پانی کو اچھی طرح سے بوائل ہونے دیں تاکہ اس میں جو اوپر کی طرف جھاگ آتے ہیں وہ جھاگ ختم ہو جائے تب ہی اس میں فش آپ ایڈ کریں اور فش ایڈ کرنے کے بعد آپ تھوڑے دیں اس کو پکا لیں دیکھیں اب آپ اس کا کلر کتنا خوبصورت ہوا ہے اور اب ہم نے اس کو لاس سٹیج میں کیس بند کر دیا ہے اور اب ہم اس کو سرف کرنی چل رہے ہیں آپ اس کی کلر سے ہی اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور ٹیسٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ٹیسٹی ہوا ہوگا اب میں اس کو آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں آپ دیکھیں اتنا خوبصورت اس کا کلر ٹیکشٹر بہت ہی خوبصورت آیا ہے اور یہ ٹیسٹ کا کامبینیشن جو ہے چاول کے ساتھ زیادہ اچھا مانا جاتا ہے بٹ مجھے روڈی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اپنی اپنی چوائز ہے آپ کو کس کے ساتھ اچھا لگتا ہے آپ مجھے کمنٹ کریں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں موسیقی